موسیقی 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 کی برسات کر دی آپ سبھی کو بتایا کس طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے بلے باجی کری وہ ایک کافی اچھا نظارہ تھا لیکن آپ کو بتا دے کس طریقے سے اس مقابلے میں جان ڈال دی جہاں چوبیس گیند میں اٹھائیس رن کی پورو اجنگے رہانے نے تین جبردست چھکے کے ساتھ کھلی جو دوسرے وکٹ کے لئے پارٹنشپ تھی دوستو بہت اچھی چلی نتیش رانہ اور اجنگے رہانے نے مل کر بہت گجب کی بلے باجی کری آٹھوے اوبر کی تیسری گیند تک دوستو نتیش رانہ کا وکٹ گرہ دوسرے وکٹ کے روپ میں جہاں 16 گیندوں پر 26 رن نتیش رانہ نے ایک چوکے تین چھکے کی مدل سے مارے تو 162 کے سٹریک ریٹ سے انہوں نے بلے باجی کری 162 کے سٹریک ریٹ سے جہاں پر امران ملک نے دوستو نتیش رانہ کا وکٹ چٹکایا کیچ پکڑی ششانک سنگھ لیکن اسی اوبر کی چھٹی گیند پر اجنگ کے رہانے کے روپ میں دوستو آتا ہے بہت بڑا وکٹ اور 24 گیندوں 28 رن کو بنا کر رہانے کوئی پویلین واپس جانا پڑتا ہے تین چھکے ان کی بھی اس پاری میں شامل تھے ایک سے 162 کا سٹریک ریٹ اس بیچ اجنگ کے رہانے کا دیکھنے کو ملا تھا تو دوسطرہ شرے شیئر کپتان بلے تھا میں میدان پر آئے تھے بلے باجی کرنے کے لیے امید تھی کہ میڈل آرڈر میں یہ رن بنائیں گے جس طریقے شروعات جنگ کے رہانے اور نیتی شانے اندلائی ہے اور شروعات کو ایک بڑے سکور تک لے کی جائیں گے کیونکہ ٹیم کریم 9-9 رن پڑتی ہو اور رن تو بنائی رہی تھی امید یہ کی جا رہی تھی کہ اور تیجی سے رن بنائے گی لیکن شرے شیئر نو گیندوں پر پندر رن بنائے کر دو چوکے کی مدد سے آؤٹ ہوئے تو سیم بیلنگز کی سامنے کی سیچویشن کریئٹ ہو گئی اب آپ کو بتا دے کس طریقے سے چھے گیندوں پر پانچ رن زنگ کو سنگ بنا کر آؤٹ ہوگا مطلب ایک کے بعد ایک بڑے چھٹکے لگتے رہے کالکتا نیت ریڈر کی ٹیم کو لیکن سیم بیلنگز نے 39 گیندوں پر 34 رن کی پاری تین چوکے ایک چھکے کی مدد سے کھیلی اس بیچ ان کا سٹریک ریٹ 117 کا تھا 117 کا ببنیشور کمار نے ان کا وکٹ شٹ کا ہے تھا کیچ پکڑی تھی کین بیلیمس نے لیکن آندرے رسل مسل پاور رکھائی کالکتا نیت ریڈر کا ایک ایسا کھلاڑ ہے جس نے ہمیشہ سہی کی ایک کیار کے لیے رن بنائے دوستو آپ کو بتا دیں محض 28 گیندوں کا سامنہ کرتے ہوئے آندرے رسل نے 49 رن کی پاری تین چوکے اور چار چھکے کی مدد سے کھیلی 125 کا آپ کو بتا دے اس طریقے سے 175 کا سٹریک ریٹ تھا 28 گیندوں میں 49 رن کی ناباد پاری آخری کی اوبر میں واشنگٹن سندر کے 20 رن بٹوڑے تھے جس کی وجہ سے جو اسکور 157 تھا وہ اسکور 177 ہو گیا تھا اور 49 رن پر کے کے کیار کے رسل ناباد تھے نیران بھی دو گئے اندوں پر ایک رن بنا کر ناباد تھے تین وکڑ امران ملک نے چٹکائی تھی تو ایک ایک وکڑ بھومنیشور کمار مارکو یانسن اور ٹی نٹ راجن نے چٹکائی تھی اب 32 سن ناجی صدراباد کے چیز کی کہ کس طریقے سے وہ چیز کرے گی اس مقابلے میں تو 28 گیندوں میں 43 رن کی پاری دوستو کھیلی ابھی شیخ سرما نے اور ایڈرن ماکرم نے اپنی پوری پاری میں ہاں پر سب سے بڑے اجانج ہوگی لیکن اس سیزن بات کرے کیان ویلیمسن کی کپتان کیان ویلیمسن پوری طریقے سے فلوپ گیا ہے یہ سیزن مطلب بڑے بڑے کھلاڑیوں کا یہ سیزن فلوپ گیا دوستو اگر آپ انٹرنیسنل مقابلے کی بات کریں اور جب بھی کسی بلے باج کا نام سامنے آئے تو آپ کے زبان پر ویرات کولی روحی شرما کیان ویلیمسن جیسے بلے باجوں کا نام سامنے آگا لیکن اگر آپ یہاں دیکھیں تو کیان ویلیمسن نے اس سیزن ایک ہی اردو شتک لگایا ہے ویرات کولی نے ایک دو اردو شتک لگائے ہیں روحی شرما کے بلے سے ایک بھی اردو شتک لگایا ہے پھر گین سے اس کے بعد راہول تریپارٹی نے 12 گیندوں پر 9 رن منع ایک چوکی کی مدد سے دونوں بڑے میچ ویرات کھلاڑی دوستو یہاں پر آؤٹ ہو گئے بہت جلدی لیکن اس کے بعد دوستو ایرڈن ماخرم اور ابیشیک سرما کے بیچ پارٹنرشپ ہوئی جہاں 30 رن پر کیان ویلیمسن کے روپ میں پہلا وکٹ آیا تو چوون رن پر دوسرا وکٹ نووے اوور کی دوسری گین پر لہول تریپارٹی کی روپ میں آیا پھر 72 رن پر تیسرا وکٹ ابیشیک سرما کے روپ میں آیا جہاں ابیشیک سرما نے 28 گیندوں میں 43 رن کی پاری یعنی 28 بول میں 43 رن چار چوکے دو چھکی کی مدد سے کھلی 153 کا اس بیچ ان کا سٹریک ریٹ تھا 25 بول میں 32 رن بنائے تھے دوستو ایرڈن ماخرم نے تین بڑے ہی خوبصورت چھکوں کے ساتھ تین چھکے لگایا تھا اپنی سپاری میں نکلس پوراں دوستو جو بہت بڑی قیمت پر اس سیزن شامل ہوئے حضراباد کی ٹیم میں جرورت پڑھنے پر انہوں نے رن نہیں بنائی لیکن جب جرورت نہیں ہوتی تو وہ رن بناتے ہیں اس مقابلے میں جرورت تھی ٹیم کو چاہتی تو جیت سکتی تھی تین گیندوں پر دو رن بنائے کر یہ آؤٹ ہو گئے آپ کو بتا دیں نرائن نے ان کا وکٹ لیا تھا اور کیچ بھی نرائن نے پکڑا تھا یعنی کی ایک کیریبین پلیئر نے کیریبین پلیئر کا وکٹ لیا تھا اس کے بعد واشنگٹن سندر نے نو گیندوں پر چار رن منائے آندر رسل نے ان کا وکٹ چٹکایا کیچ پکڑی بینکٹیش ایر نیز کے بعد سشانگ سنگھ بارہ گیندوں پر گیارہ رن منائے کر آؤٹ ہو گئے ٹیم ساؤدھی نے ان کا وکٹ چٹکایا تو دوسری طرف مارکو یانسن نے دو گیندوں پر ایک رن منائے بینکٹیش ایر کمار ساتھ گیندوں میں چھے رن منائے کر نوات کھڑے تھے تو ہمراہ ملیک پانچ گیندوں میں تین رن منائے کر آج سبھی گیند باجونوں کے ایک کیار کے وکٹ چٹکایا جہاں چار اوار 25 رن دے کے ورن چکر ورطی نے ایک وکٹ چٹکایا تو آندر رسل نے چار اوار 22 رن دیتے وے تین وکٹ چٹکایا وہیں ٹیم سعودی نے چار اوار میں 23 رن دیتے وے دو وکٹ اور سنے لرائن نے چار اوار میں 34 رن دیتے وے ایک وکٹ تو ہمیشہ عادت کہ چار اوار میں صرف 19 رن آئے اور انہوں نے بہت ایمپورٹنٹ وکٹ ایڈن مارکرم کے روپ میں چٹکایا جو ایک پارٹنرشپ بلڈ ہو رہی تھی وہ پارٹنرشپ نہیں پر اپنے دی اب بات کری جائے ہاں پر پوائنس ٹیبل کی تو دوستو کولکتا نیٹ ریڈر کے ٹیم بھی اس مقابلے سے پہلے آٹھوے نمبر پر تھی لیکن اس مقابلے کو جیتتے ہی وہ سیدھا چھٹے نمبر پر چلی گئی ہے جہاں پنجاب اور ہیدر آباد کو پچھار دیا ہے ابھی دوستو بات کریں پنجاب کے پاس اور ہیدر آباد کے پاس زیادہ اچھا چانسے ویسے ہیدر آباد کے پاس کم چانسے لیکن اگر دلی پنجاب اور بینگلور اپنے اگلے اگلے مقابلے ہار جاتی ہے تو کولکتا نیٹ ریڈر کے پاس بھی سیم اپورچنوٹی ہو گیا اگر دیکھا جائے تو راجستان لکناؤ اور گجرہ ٹائٹنس یہ تینوں ٹیم لگ بھگ اندر ہے بس راجستان کو اپنے بچے دونوں میچوں میں سے ایک میچ جیتنا ہے یا پھر اس نیٹ رن نیٹ کو برقرار رکھنا تو یہ اندر رہے گی فلنگ لیون ٹاپ فور میں لیکن اگر یہاں پر دوستو کہیں نہ کہیں بینگلور کی ٹیم ہار جاتی ہے اور دلی اور پنجاب بھی اپنے ایک ایک میچ ہار جاتی ہے تو کولکتا نیٹ ریڈر کا نیٹ رن نیٹ پنجاب بینگلور سے زیادہ اچھا ہے تو یہ یہاں پر ان کو فائدہ دے گا تو اس طریقے سے کیکیار نے آج جیت کر ایک با فیر سے پلی آف کی ریس میں جان فوگدیا بات کر رہے ہیں ہاں پرپل کیاپ کی لسٹ کی امیش یاداب نے وکیٹ چٹکائی ہے آندر رسل نے رن بڑس آئے ہیں ساتھ ساتھ ابھی شیخ سرما نے رن بڑس آئے ہیں تو کیا کچھ ہوا تو آپ کو بتا دے دوستو امران ملک نے تین وکیٹ چٹکائی اسی کے ساتھ بارہ میچوں میں اٹھارہ وکیٹ کے ساتھ وہ ساتھویں نمبر پر نظر آ رہے ہیں دس میچوں میں اٹھارہ وکیٹ کے ساتھ دوستو آپ کو بتا دیں کس طریقے سے تین اٹر آجن چھٹے نمبر پر نظر آ رہے ہیں تو بھائی وانندو ازرنگا سب سے اوپر تیرہ میچوں میں کہیں نہ کہیں تیس وکیٹ کے ساتھ دوستو نمبر ون پر نظر آ رہے ہیں آپ کو بتا دے کس طریقے سے جوس بٹلر جوس بٹلر دوستو خطرناک بلے باز ہے لیکن انہوں نے بارہ میچوں میں 625 رن بنایا ہے اور وہ سب سے اوپر نظر آ رہے ہیں تو بھائی بات کریں کس طریقے سے اس مقابلے کہ مطلب ہیدر آباد اور کولکتہ کی طرف سے صرف اور صرف ہیدر آباد کے ابھیشیک سرما آٹوے نمبر پر نظر آ رہے ہیں جنہوں نے 12 میچوں میں 374 رن تو ایڈر ماکرم نے 12 میچوں میں 358 رن منا کر ٹاپ ٹین میں بنے بہے ہیں لیکن دوستو یہ مقابلہ آج کا جبردست رہ آندری رسل بنے پلیئر آب دو میچ اپنی گین باجی اور برلی باجی کے لئے 54 سے KKR کی ٹیم یہ مقابلہ جیت گئی اور ہیدر آباد کی ٹیم کو یہ مقابلہ بہت جلدی قریب 123 رن پر روکنے میں کامیاب رہی کالکتہ نائٹ رائیڈر کی ٹیم نیکسٹ نائن سپورٹس کی ریپورٹ